موسیقی جاپان میں مارچ اور اپریل کے مہینے میں فولوں کا ایک تیوہار منایا جاتا ہے جسے ساکورا یا ہانامی کہتے ہیں ہانامی کا مطلب جاپانیز بھاشا میں ہوتا ہے فولوں کو دیکھنا یہ ایک ایک ہزار سال سے بھی پرانا فیسٹیبل ہے اس سمیش سارا چاپان اس کے راشترے بھوشپ چیری بلوسم کے فولوں سے دلہن کی طرح سج جاتا ہے چیری بلوسم صرف ایک مہینے ہی کھلتے ہیں اور اس فیسٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ سندرتہ بس تھوڑے ہی دنوں کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے جاپان کے علاوہ یا فیسٹیبل امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں بھی منایا جاتا ہے یہاں کے چیری بلوسم ٹری بھی جاپان نے ہی امریکہ کو اپھار کے روپ میں دیئے تھے اس سمیش جاپانی لوگ اپنے پریوار کے ساتھ میں فولوں کی ورکشوں کی نیچے بیٹھ کر کے پکنک مناتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اس میں شراب پینا بھی شامل ہوتا ہے حالانکہ جاپانی لوگ شراب پینے کے بعد میں سب بھی اور شانت ہی رہتے ہیں جاپان کا کلچر شانتی پریہ کلچر ہے اور یہاں اونچی آواز میں بولنا ایک بری بات مانی جاتی ہے جاپان کے الگ الگ پرانتوں میں اس کی ڈیٹس الگ الگ ہوتی ہیں کیونکہ موسم کے انسار فولوں کی کھلنے کا سمیہ بھی کچھ الگ ہی ہوتا ہے یہ خوبصورت درشے ہیں چیری بلوسم کے خوبصورت پھولوں کے ارے لیکن یہ کیا ہے یہ تو جاپان جیسا نہیں لگتا ہاں یہ تو جاپان نہیں ہے یہ تو بینگلور ہے اور یہ ہے بینگلور کا ساکورا جی ہاں اپریل اور مارچ کے مہینے میں بینگلور میں بھی فولوں کا بولوالا رہتا ہے یہاں ہر جگہ اس کی خوبصورتی بکری ہوتی ہے یہ درش بینگلور کی گلابی ٹرمپٹ ٹری کے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دیش کا آئی ٹی ہب ہونے کے پہلے بینگلور کو گارڈن سٹی بھی کہا جاتا تھا یہاں آج بھی ہر طرف ہریالی اور فولوں کی خوبصورتی بکری ہوتی ہے اگر مارچ اپریل کے مہینے میں آپ کو کبھی بینگلور آنا پڑے تو ان نظاروں کو دیکھنا نہ بھولیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمیں بھی بینگلور میں ایک ٹرمپٹ ٹری کا فیسٹیول کرنا چاہیے کومنٹ میں ضرور پتائیں موسیقی 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 موسیقی